تو دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گیر کے بارے میں گیر کے موڈیول کے بارے میں بات کریں گے اور گیر کے بیک لیس کے بارے میں بات کریں گے اور گیر کے روٹ کلیرنس کے بارے میں بات کریں گے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ گیر کا بیک لیس کیا ہوتا ہے روٹ کلیرنس کیا ہوتا ہے موڈیول کیا ہوتا ہے آپ کو پورا کلیر ہو جائے گا اور آپ کو میں فارمولا بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے نکالنا ہے کسی بھی گئر کا موڈیول اس کا بیک کلیس اور اس کا روٹ کلیرنس یہ تینوں میں بتاؤں گا تو دوستو ایک چیز میں آپ سے چاہتا ہوں اگر یہ ویڈیو آپ کو ایک پرسنٹ بھی ہیل فول لگتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر رہ کریے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو فرینڈز ایسے ہی انڈسٹریل ٹیکنیکل ویڈیوز میکنیکل انجینرنگ فیلڈ سے ریلیٹیڈ ویڈیوز اس یوٹیوب چینل پر میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں 830 سے زیادہ ویڈیوز جو ہیں اب تک میں نے اپلوڈ کر دی ہیں اور میں ریگلرلی نئے نئے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں یہ ڈیاغرام میں نے بنایا ہے دو گیر میں نے بنایا ہے یہاں پہ ہے نا سب سے پہلے اے جو گیر ہے اے والا گیر ہے جو وہ جب بھی کوئی گیر جو ہے جو پاور ٹرانس میٹ کرتا ہے یعنی خود گھومتا ہے اس گیر کو کہتے ہیں ڈرائیوینگ گیر اور جس کو گھوماتا ہے اپنے گھوم کر کے مطلب خود سے گھوم کے دوسرے گیر کو پاور دیتا ہے گھومنے کے لئے تو جو دوسرا گیر جو گھومتا ہے اسے ڈریون گیر بولتے ہیں یہاں پر اے جو ہے وہ ڈرائیوینگ گیر ہے اور بی جو ہے وہ ڈریون گیر ہے کیونکہ اے جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا ہے بی کو تو بی جو ہے وہ ڈریون گیر ہے یہ کلیر ہو گیا اب دیکھئے دونوں گیر کے بیچ میں بیچوں بیچ سے ایک عیمیجنری سرکل گیا ہوا ہے وہ سرکل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پچھ سرکل اور اسی کو ہم کہتے ہیں پچھ سرکل ڈائی میٹر تو اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں موڈیول کے بارے میں تو گیر کا موڈیول کیا ہوتا ہے کسی بھی گیر کا موڈیول ہوتا ہے پچھ سرکل ڈائی میٹر اپون نمبر آف ٹیت یعنی کی کسی بھی گیر کا پچھ سرکل ڈائی میٹر جتنا ہے اس کو ہم ایم ایم میں لیں اور اس کو ڈیوائٹ کر دیں گیر کا موڈیول آ جاتا ہے تو یہ تھا آپ کا موڈیول کا فارمولا موڈیول کلیر ہو گیا اب چلیے روٹ کلیرنس کیا ہوتا ہے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں یہاں پر یہ آپ کا جو ہے تو فرنس یہاں پر جو دو گیر کانٹیکٹ میں ہے اس کو دھیان سے دیکھیں آپ یہاں پر دونوں گیر کے کانٹیکٹ ہونے کے بعد میں جو اے والا گیر ہے اس کے ٹیتھ کے اوپر سائیڈ میں اور بی والے گیر کے ٹیتھ کے اندر سائیڈ میں جو کیوٹی ہے وہاں پہ جو کلیرنس بن رہا ہے یعنی کی دونوں اس گیر کے ٹاپ سے اور اس گیر کے باٹم کے پاس یعنی کی اے گیر کے ٹاپ کے اوپر اور بی گیر کے باٹم کے نیچے یعنی کی دونوں کے بیچ میں جو کلیرنس بچ رہا ہے اسے روٹ کلیرنس کہا جا رہا ہے اسے روٹ کلیرنس اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم بی کے رسپیکٹ میں دیکھیں تو یہاں پر بی کے گیرز کے روٹ ہیں یعنی کہ روٹ یعنی ہوتا ہے جڑ تو گیر یہاں سے نکلے ہوئے ہیں باقی گیرز تو وہ روٹ ہوتا ہے اس کو روٹ بولتے ہیں اس ایریا کو اور اسی لیے یہ ہے روٹ کلیرنس ہے نا اب آپ کو بتاتے ہیں بیک لیش کیا ہے تو بیک لیش جو ہے اب دیکھئے یہ گیر اے گیر جو ہے بی گیر کو ایسے گھوما رہا ہے یعنی کہ اے گیر جو ہے وہ clockwise گھوم رہا ہے تو clockwise گھوم لے کے دوران جب وہ بی کے جو گیر ٹیت ہے اس سے contact میں ہے just اس کے opposite side میں اس کے پیچھے والے گیر کے اور اے کے گیر کے بیچ میں جو gap ہے یہ والا gap یہ gap ہے آپ کا backlash ٹھیک ہے فرینڈ تو آپ کو سمجھ آ گیا کونسا روٹ کلیرنس ہے اور کونسا backlash ہے یہ ٹیت کے پیچھے سائیڈ ہے اس لیے اس کو backlash بول رہا ہے اور یہ ٹیت کے جنوں کے پاس ہے یعنی کہ root کے پاس ہے اس لیے اس کو root clearance کہا جاتا ہے دونوں clearance gear میں اس لیے دیے جاتے ہیں کیونکہ یہ ایسا کرنے سے کیا ہے gear جو ہے وہ proper movement کر پاتا ہے یعنی کہ فستہ نہیں ہے ایک دوسرے میں پہلا reason ہے دوسرا region یہ ہے کہ اس میں proper lubrication ہو پاتا ہے ہے نا تو اس لیے اور تیسری reason یہ ہے کہ continuous running کے دوران gear جو ہے وہ heat ہوتے ہیں اور heat ہونے سے اسے تھوڑے سے expand بھی ہوتے ہیں کیونکہ heat ہونے سے metal جو ہے وہ expand کرتا ہے تو ایسے میں کوئی دکھت نہ آئے اور gear ایک دوسرے پر first نہ جائے اس لیے یہ clearance دیا جاتا ہے اب چلیے آپ کو میں formula بتاتا ہوں کی root clearance backless اور root clearance نکالنے کا formula کیا ہے note down کر سکتے ہیں آپ backless is equal to .06 multiply by module یعنی کہ module کو اگر آپ .06 سے multiply کر دیں گے تو آپ کا backless آ جائے گا for example ہم module مان لیتے ہیں 50 mm اگر آپ کے gear کا module 50 mm ہے اس کو multiply کرتے ہیں .06 سے تو ہمارا آ جاتا ہے 3 mm تو 3 mm جو ہو گیا ہمارا وہ ہے آپ کا backless اب بات کرتے ہیں root clearance کیا root clearance کا formula ہوتا ہے root clearance کو اگر ہم 4.5 multiply by backless کر دیتے ہیں تو root clearance آ جاتا ہے root clearance is equal to 4.5 multiply by backless یعنی کہ backless کو اگر آپ 4.5 سے multiply کر دیں گے تو آپ کا root clearance آ جائے گا یہاں پر ہمارا backless آیا تھا 3 mm تو 3 mm کو ہم multiply کر دیں گے 4.5 mm سے 4.5 سے تو ہمارا answer آ جائے گا 13.5 mm یعنی کہ اس gear کے لیے آپ کو root clearance رکھنا ہے وہ 13.5 mm رہے گا 13.5 mm is the root clearance and 3 mm is backless تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے کافی helpful ہے gear terminology کے اوپر میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے میرے چینل پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں type of gears کے اوپر بھی ویڈیو ہے آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں پلیز سبسکرائب اور پلیز لائک دیو